ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اچمل چامی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیبور رحمان چامی صاحب سب سے پہلے دیکھئے گا آج کے موضوعات تجھے کس پھول کا کفن ہم دیں تو جدہ ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی تھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی دس سال بعد بھی قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا بی بی شہید کی برسی زرداری اور بلاول کا گڑی خدا بخش میں خطاب بلاول بھٹو نے پرویز مشرف قاتل کے نعرے لگوا دیئے کپتان اور نواز شریف پر نام لیے بغیر کڑی تنقید کہا دوسروں کو چور کہنے والے خود چوری میں پکڑے گئے جس نے بی بی کی تازیت نہیں کی وہ جگہ جگہ ان کا نام لے رہا ہے ان کی سیاست انگلی کے اشارے پر چل رہی ہے بی بی کی شہادت ایک سازش تھی سازشی انڈوں سے بچے نکل رہے ہیں سب لیڈرز آروز نے بنائے اب این آروں کی کوشش ہوئی تو ہم کھڑے ہوں گے پیٹھ میں چھرا گھومپا گیا ان کا ساتھ نہیں دیں گے زرداری کا سیاسی مخالفین کو جکڑ کر الیکشن جیتنے کا عظم عوام نے عدالتی فیصلہ قبول نہیں کیا شیروانی سلوہ کر رکھنے والوں کو شرمندگی ہوگی عاصف زرداری اور پی ٹی آئی نے کون سے کام کیے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا سوال ہزارہ موٹروے کا برہان سے شاہ مقصود انٹرچینج سیکشن کا افتتاح اور شاہم صاحب بھی ایک تازہ خبر بھی ملی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ایک غیر معمولی دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں سعودی شاہی خاندان کی جانب سے خصوصی طیارہ یہاں آیا جس کے ذریعے وہ سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں تین روز مرخل قیام کریں گے عمرہ بھی ادا کریں گے اور کچھ اہم ملاقاتیں کریں گے اس اہم ڈیولپمنٹ پر تو بات کریں گے لیکن پروگرام کے آخر میں سرے دست ذکر ہے بینظیر خیادت بینظیر شہادت کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کی آج دسویں برسی تھی اس موقع پر گڑی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری اور عاصف علی زرداری صاحب نے تقاریر بھی کی شہم صاحب کیوں نہ کچھ یادیں تازہ کر لیں محترمہ کے کچھ آخری تقاریر کے کچھ جملے ان کی تقریر آخری ہے نا جو لیاقت پاگ میں انہوں نے کی ہے وہ تو جب میں سنتا ہوں تو یعنی یقین کیجئے کہ رونگٹک کھڑے ہو جاتی ہے بلکل ایسا کیا کمیٹمنٹ ہے کیا پاکستان سے محبت سگی ہے صحیح ہے صرف وہ ایک تقریر جو ہے وہ ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند کر دیتی ہے پاکستان سے کیسی محبت تھی ان کو کچھ جملے سن لیتے ہیں محترمہ بن عزیب بھٹو شہید کے جتنے بھی لڑائی تھے نائنٹین سکسی فائیب نائنٹین سیونٹی وان کی لڑائی یہ غیر جمہوری حکومتوں میں ہوئی مولک خطرے میں ہے راج جب یہ دھرتی وہ کہا رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں بلوچستان میں دیکھو شمالی علاقے میں دیکھو ہمارے مسجدوں میں دیکھو یہ دھرتی آپ کو فکار رہی ہے مجھے فکار رہی ہے اور اس لیے میں اس تاریخی علاقت باگ میں آئی ہوں جاسی یتیوں کا دور ختم ہو گیا ہے ان کی بات نہیں چلتی ہے ان کی بات نہیں چلے گی یہ جو کہتے تھے ہیں سابق وزنہ آزم نہیں آئیں گے نہیں چلی امارجنسی کی بات نہیں چلی الیکشنز ملتوی کی بات نہیں چلی یونیفارم کی بات نہیں چلی اور ابھی ان کی دھاندلی کی بھی بات نہیں چلے گی نہیں چلے گی کیا شاندار تقریر تھی سار ان کی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ٹیکسٹ بکس میں شامل کرنا چاہیے بی بی کی آخری تقریر آخری تقریر جو ہے اس کو لیکن آپ نے ٹیکسٹ بک میں شامل کرنے کی تجویز تو دی ایک سابق وزنہ آزم جو دو بار وزارت عظمہ کے منصر پر فائز رہ چکی ہیں ان کی برسی کے موقع پر ان کی تقریر کو ٹیکسٹ بک میں شامل کرنا تو بات کی بات ہے سرکاری ٹی وی نے برسی کی کوریج نہیں کی جیسے وہ کسی اور سابق وزیر آزم کی ایونٹس کو انٹرپٹڈ کور کرتے ہیں کل بھی میرا پہلا سوال ہی سے جوڑا تھا اور آج بھی میں نے محسوس کیا کل جو آپ نے سوال کیا تھا تو اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اور عرفان صدیقی صاحب بھی ملے انہوں نے کہا کہ وہ جو ایونٹ تھا وہ تمام نیوز چینلز جو تھے انہوں نے لائیو کور کیا تو اس بات پر تو پھر پی ٹی وی کو داد دینی چاہیے کہ دوسرے چینلز کی طرح اس نے بھی اس کو کور کیا بجائے اس کے ایک پر تنقید کی جائے تو عرفان صدیقی صاحب کی اسی مثال جو مثال انہوں نے دلیل دی اسی دلیل کو سامنے رکھیں تو آج اس ایونٹ کو بھی گھڑی خدا بکش والے ایونٹ کو بھی تمام ٹی وی چینلز نے ان انٹرپٹڈ کور کیا تو اب پی ٹی وی نے کیوں نہیں عرفان صاحب کور کیا آج بھی اس کو ان انٹرپٹڈ کور کرنا چاہیے تھا اور دیکھئے ہمارے ہاں کیونکہ برسی کے موقع پر ایک رواج ہے تاتیل کا تو سندھ حکومت نے تو تاتیل کی لیکن میرا خیال ہے کہ بنظیر بھٹر صاحب کی شخصیت ہے ایسی کہ قومی سطح پر تاتیل ہونی چاہیے تھی کوئی تاتیل اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے ان برسیوں کے موقع پر اور شہادتوں کے حوالے سے تاتیلات نہ کر رہے ہوں کام زیادہ کرنے کا عہد کر رہے ہوں تو پھر تو کوئی پھر تو بلکل درست بات ہے لیکن جب تاتیل منانا ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے تو پھر بنظیر بھٹو کی شہادت کے دن بھی قومی تاتیل ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے سر آج بیلاول بھٹو زرداری صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب کی تقاریر تھیں بڑی اہمیت کی حامل بڑے اہم نکتے انہوں نے اٹھائے لیکن بیلاول صاحب کی جو تقریر کے آخری حصہ تھا اس میں انہوں نے کچھ نعرے بھی لگوایا ایک تو وزیر اعظم بینظیر کے نعرے تھے اور دوسرا قاتل کون اس حوالے سے انہوں نے پہلی بار فلک شگاف نعرے بلند کیے انہی کی زبانی سنتے ہیں وہ کسے قاتل کہہ رہے ہیں تنہوں نے برملہ نام لے لیا اور ساتھ ایک غیر ملکی نشیاتی ادارے کو انٹرو دیتے ہوئے بھی بیلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ سابق فوجی صدر نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محترمہ کو قتل کرایا اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف ہی بی بی کے قاتل ہیں آصف علی زرداری کو قاتل سمجھنا مظلوم کو ظالم قرار دینے کے مترادف ہے دیکھیں دس سال بعد برملہ اظہار کر دی ہے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے اب بھی وہ مفرور ہیں پرویت مشرف بیندیر بھٹو کے قتل کیس میں مفرور ہیں ملزم کے طور پر ان کا ایک نام درچ کر چکے ہیں یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے صاحبان بات یہ ہے کہ یہ جو بیندیر بھٹو کا مقدمہ ہے یہ بھی عجب طریقے سے چلا ہے اس میں کتنے چالان پیش ہوئے کتنے ملزم تھے اور نیم دلی کے ساتھ انصداد دہشت کردی کی عدالت میں کتنے مقدمہ چلا کتنے جج بدلے گئے اور بل آخر جو فیصل انصداد دہشت کردی کی عدالت میں تو آٹھ جج بدلے گئے ہیں سرکاری وکیل تو مار دی گئے دن دہار جو لوگ اعتراف کر چکے تھے ان کو بھی بری کر دیا گیا اور جو پولیس افسر تھے سارا ملبہ ان پر ڈال دیا گیا اور وہ بھی ابھی اب زمانت پر رہا ہے سعود عزیز اور خرم شہزاز صاحب ان پر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروید مشرف ایک تو انہوں نے وہ سیکورٹی فراہم نہیں کی جو ایک بے نظیر بھٹو کو دی جانی چاہیے تھی ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا ہیڈ آف دی سٹیٹ کی سیکورٹی اگر ایسی سیکورٹی فراہم کی جاتی تو یہ پھر علمیہ پیش نہ آتا اور پروید مشرف صاحب نے یہ بات کہی تھی بے نظیر بھٹو کو کہ اگر وہ آئیں گی ملک میں کیونکہ جو اینارو کے تحت تو یہ بات تحت تھی کہ بے نظیر بھٹو الیکشن کے بعد آئیں گی تو اب انہوں نے پہلے آنے کا فیصلہ کر لیا تو پروید مشرف نے ان کو کہا تھا کہ پھر میں آپ کی سیکورٹی کی زمانت نہیں دے سکتا اور بی بی نے پھر مارک سیگل اور دیگر دوستوں کو کہا کہ یہ مجھے دھنکی دی رہا ہے جب فون آیا ہے اور مارک سیگل کی گواہی بھی ہو چکی ہے اس مقدمے میں اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو نے یہ کوشش کی کہ وہ غیر ملکی جو محافظ ہیں وہاں سے لا سکے اپنے ساتھ غیر ملکی سیکورٹی ایجنسی جو ہے اس کو اپنی حفاظت کا معاملہ سپت کر سکیں لیکن وہ اس پر بھی پروید مشرف نہیں مانے اب پروید مشرف جو ہے اس وقت تک ملزم ہے اس مقدمے میں جب وہ آئیں گے اپنی صفائی پیش کریں گے وہ ان کی صفائی یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو اگر کھڑی نہ ہوتی اور اپنا سر باہر نہ نکالتی اپنی گاڑی میں سے اور یہ واردات نہ ہو سکتی ان کو نشانہ نہ بنایا جائے ایک اور بھی وہ جواز پیش کریں بلکہ ذمہ داری آیت کر رہے ہیں ان کا پرانے انٹرویس ایک جملہ ہے ان کا میں سنا دوں ذرا مشرف صاحب کیا اس پر رائے رکھتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور دینظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے آج سے ذرداری مرتضی بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا اس کی تو تشریف سے پانچ سال جو گزارا ہے اس نے پریزیڈنسی میں کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں کیونکہ خود جو علم ملوث ہے بے نظیر اب یہ تو ہمارے ہاں الزامات کی بات ہے اگر اس نے تیقن کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں جنرل پروید مشرف تو جب وہ صدر تھے چیف مارکرلہ ایڈمنیسٹریٹر تھے چیف اگزیکٹیف تھے تو پھر ان کو یہ مقدمہ چلانا چاہیی تھا آج سے بھٹو نہیں داری پر ان کو سزاد دلوانی چاہیے بلکہ ٹھیک ہے لیکن تب تو ان کو یاد نہیں ہے انہوں نے تو پھر اینارو کیا اور بن نظیر بھٹو اور ان کے شوہر جو ہیں دونوں جو ہیں وہ ان کو سیاست میں آنے کا موقع ادا کیا تو یہ اور اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور پیپلز پارٹی جتنی شدت کے ساتھ آج پروید مشرف پر یہ الزام لگا رہی ہے اگر اپنے اقتدار کے قرآن وہ اس فیصلے پہ پہنچتے اس نتیجے پہ پہنچتے تو پر پروید مشرف کے خلاف کاروائی کرتے رحمان ملک صاحب سے ہم کوشش کریں رابطہ ہو پائے میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے لیکن ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو پا اصل بات یہ ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے ہے تارک حوصہ صاحب جی ان کی کتاب میں ایک مضمون لکھا تھا وہ ڈی جی ایف آئی اے کے طور پر انہوں نے بے نظور بھٹو مرڈر کیس کی تفتیش شروع کی تھی اور بیرون ملک اپنی ٹیمیں بھیج رہے تھے بہت سے رابطے کر چکے تھے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب وہ ایک قریب پہنچ چکے تھے قاتلوں کے اور یہ گتھی سلجانے والے تھے کہ یہ ساری سادش کہاں تیار ہوئی یہ کس نے تیار کی تو ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا اور دوسرا وہ کہتے ہیں رحمان ملک صاحب نے ان کی خطوط کا جواب نہیں دیا اور نہ ان سے ملاقات ہو پائی تو رحمان ملک صاحب جو ہیں اگر میسر آئے تو ان سے پھر یہ سوال کیا جائے ٹھیک ہے جب ان سے رابطہ ہوگا ان سے ہم باز کریں گے لیکن یہ بڑا اہم ان کا مظلوم ہے اب اصل میں تو بات یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے جو انسزاد دہشتگردی کی عدالت میں چلا اس میں بھی بڑی نیم دلی کے ساتھ پیپلز پارٹی اس میں شریک رہی اس میں پارٹی نہیں بنی اگرچہ آپ کے اپیل میں پیپلز پارٹی پارٹی ہے اور خوصہ صاحب جو ہے نطیب خوصہ وہ اس کی وقالت کر رہے ہیں اور اپیل میں وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بری کیے گئے ہیں ان کو سخت سزا دی جائے اور جو پولیس افسر ہیں ان کو بھی زیادہ سخت سزا دی جائے یہ اب وہ عدالت میں اپنی درخواست لے کر گئے ہیں چھیک اب ان کی تقاریر کے مطن پہ آ جاتے ہیں جو آج دونوں رہنمہوں تقاریر کی ہیں پہلے دیکھیں بلاول بھٹو زرداری سب جمہوریت کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو وجہ بنان کر رہے ہیں کہ کیوں بھی بھی شہید ہوئی جمہوریت آج لا ورس بچے کی طرح اپنے والے ورس کو تلاش کر رہی ہے آپ کو عامریت سے لگنے کی سزا دی گئیں یہ مذاب تو دیکھو وزیر عظم موجود ہے لیکن کہتا ہے میں وزیر عظم نہیں انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا پہلمان کو بے توکیر کیا آج آپ کے پیارے پاکستان کے ہر ادارے کی آزادی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے چھوٹے صوبوں کو وفاق سے دور کیا جا رہا ہے ایک قاتل حکومت ہے آج آپ کے ملک میں روٹی مہنگی اور خون سستا ہو گیا ہے کل آپ کو عدالت عدالت پھرانے والے حکمران آج عدالت کے باہر چھیک رہے ہیں اپنے سار پیٹ رہے ہیں وہ آپ کی اور آپ کے عظیم والد کی مسالے دے کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوسروں کو چھوڑ چھوڑ کے رہے تھے آج سالے ان کے مطن پہ تو تفسرہ کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے سردار لطیف خوصہ صاحب کا ذکر کیا تھا تو ٹیلی فون لائن پر ہمیں دستیاب ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم خوصہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نکٹ نظر کے لیے شامی صاحب تشریر وقتی ہے آپ سے بات کرنا چاہیں گے جو مقدمہ ہے محترمہ بن نظر بھٹو کے شہادت کا یہ کس مرحلے پر ہے اور آپ کیا سے دیکھتے پیشرفت کیسے ہو سکے گی دیکھئے یہ دو ایک عدالتوں میں ہیں جو منسوخی جو ان کی زمانت لے لی تھی عدالت آلیا راولپنڈی پینچ نے اس کی تو ہم نے کینسلیشن منسوخی زمانت کے لیے پولیس افسروں کی جی پولیس افسروں کی سہود عزیز اور خورم شہزاد اور پھر ان کی زمانت سسپینڈ ہونے کے بعد یہ بھی ایک یونیک فیچر ہے اس ملک میں ایسا ہی ہو سکت پیسے اور پاکستان میں کہ اسے بھی بیفر جگہ پر جو ہے راولپنڈی ہی میں اسے پورا انچارج مرحلہ دیا ہے کرپشن پولیس میں اس کی زمانت ہوتے ساتھ یہ نہیں کہ وہ بری ہوا ہے یا اس سے ایک ورٹ ہو گیا ہے کنکشن سسین کر رہی ہے پھر بھی اسے لگا دیا ہے تو یہ مجھے اس میں نہیں آتا ہے پتہ نہیں کیسی حکومت ہے اور کس طرح کی یہ اکمرانی کر رہے ہیں باہر جائے وہ تو ہم نے سپریم کورٹ میں کیا ہے اور ان کو نوٹس ہو گیا ہے اور اس پر مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ جب تاریخ لگی ان کی نوٹس کے بعد تو انہوں نے کہا دی کہ ہم چونکہ وکیل کا ہم چیز کے ارینجمنٹ نہیں کر سکے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں پولیس پاہ تو انہوں نے میرے کار میں فرس لیس میں لگ جائے گی چونکہ ہم کھلنے کے بعد اور جو مین کیس جو ہم نے تینوں پر اپینز باہر کر رہے ہیں آسف علی زدداری صاحب خود اس میں اپیلنٹ ہیں اس میں ہم نے ان کی جنرل پر ویلیس مشرف کے خلاف کی ہے کہ اٹھا سٹھ گواہان ہونے کے بعد اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ تین سو بیالیس کا بیان دیں تو انہیں راہ فرار دے دی گئی اور نسار علی خان صاحب نے فرس کانفرنس کر کے انہیں بعد جانے کی اجازت دے گی اور وہ جلے گئے اور عدالت نے اس کو ساکت کر دیا بجائے اس کے ان کی چونکہ یہ انٹی کررپشن انٹی کررورزم لوز میں یہ موجود ہے شک دفعہ انیس میں کہ اگر کوئی شخ جو ہے عامدن جو ہے حائل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرائل میں تو اس کے جو ہے تاریخ خوصہ صاحب والا معاملہ تو جی اچھا پوچھتا اچھا تین چیز ہے نا دوسرا ہم نے ان کی بھی کی ہے سعود عزیز کی اور قرم شہدادگی کے ان کو بازمی بنتا ہے کیونکہ یہ تین سو بٹا جو ہے ایک سو بیس ایک کنسپیرسی ٹو مرڈر اور سیمن ایٹی اے یہ سزائے موت ان کے دفعات میں ہوتی ہے اور ایک سو انیس میں اور صرف اپنا تین سو دو میں صرف یہ سزا کرنا سوری یہ ایک سو انیس میں سزا کی ہے اور دو سو ایک میں دو سو ایک میں تو یہ سزا ہم نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے ان کو سزائے موت کے مقصودے میں اور تیسرا جو جنہوں نے سہولت کاری کی جنہوں نے ریکی کی جنہوں نے دکھایا ٹرائم سین وغیرہ ان کی بریت کے خلاف بھی کی ہوئی ہے تو ان تینوں میں نوٹسز ہو گئے ہیں ہماری جو اپیل ہیں وہ سماد کے لیے منظور کر کے ملزمان کو نوٹس ہو گئے ہیں اور بارہ فیبری کی تاریخ لگی ہے جس پر آسیب علی چیک ہے اچھا پوچھت ایک اور ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی ہیں قبیلے کے تاریخ خوستہ صاحب جو ڈی جی ایف آئی یہ تھے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس مقدمے میں کی تفتیش کر رہے تھے اور بڑے قریب پہنچ گئے تھے سازش کرنے والوں کے کہ ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی بات نہ ایسی بات ہے نہ انہوں نے لکھا ہے نہ وہ لکھ سکتے تھے اس لیے کہ انہوں نے تو ایف آئی اے کے ڈی جی کی ایسی ایس سکھا تھا کہ یہ تفصیش ہی نہیں ہو سکتی ہے تو میں اس وقت اٹرینی جنرل پاکستان تھا میں نے ان کی اس رائے کو مصرد کر کے اوبرول کرتے انہوں نے ایک سپریم کورٹ دو ہزار ساتھ کا حوالہ دیا تھا میں نے اس میں نظائر پریوی کاؤنسل سے لے کر میں نے کہا تفصیش پر کوئی قد نہیں لگایا جا سکتا وہ کسی وقت پر بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی فریق جو ہے اس کی پشفی نہ ہو یا وہ حقیقت پر پہنچنا مقصود ہو تو تفصیش پر قد نہیں لگ سکتی لیکن پھر انہوں نے کورٹ صاحب پھر انہوں نے تفصیش کی بھی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بی بی شہید کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کے وہ بیانات درچ کرنا چاہے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ رحمان ملک صاحب کا بیان وہ درچ کرنا چاہے تھے ان سے ملاقات کرنا چاہے تھے انہیں خطوط بھی انہوں نے لکھے لیکن رحمان ملک صاحب سے نہ ملاقات ہو سکی نہ ان کی جانب سے کوئی جواب انہیں دیا گیا ان کی کیوری کے جواب میں یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی بننے کے بعد جو ہے اس کی انویسٹیگیشن رہی پانچ چلان جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایف آئی اے کی جو تھی اس نے پریزنٹ کیے کوٹ میں ہم نے جنرل مشرف کو اس میں ملدم بنایا تھا پہلی سفتیش میں نہیں تھے ہم نے سہود عزیز کو بنایا تھا جو ڈی آئی جی وہاں تھے اور جن کو گجرہ والے سے ٹرانسفر کر کے یہاں لائیا گیا تیم میں انہیں پہلے سی سی پیو لگایا گیا پینڈی میں اور پھر ان پر بھی اپنے جو ہے اور شہزاد خورم شہزاد بھی ملدم نہیں سے پہلی تفسیش میں ہم نے ان کو بھی کیا پندرہ وہ آپ کو تارک خوصہ صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے نہیں مجھے اتفاق بھی نہیں ہے اور یہ آپ کی میرے خیال میں تو درست نہیں ہے کیونکہ تارک خوصہ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے تھے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی جنہوں نے مکمل کی تفسیش اور ہر اینگل سے کی اور انہوں نے جو ہے جنرل پرمیز مشرف کو براہ راست اس میں ملزم پایا اور ساتھ ہی باقی پولیس آف چھلے بہت شکریہ سردار لطیف خوصہ صاحب یہ انہی کا مضموع میرے سامنے سر پڑا ہوا جس کا ہم میں اور آپ ریفرنس دے رہے تھے وہ اس میں بقاعدہ لکھ رہے ہیں کہ بارہ آگست دوہزار نا کو یعنی رحمان ملک صاحب کے بعد اماد سٹاف اسسٹنٹ ڈریکٹر ایف آئیے کے ذریعے خطر سال کیا جی سارا ہم ڈٹیل دیئے سوال کیا لکھئے اب یہ خوصہ ورسس خوصہ خوصہ ورسس خوصہ وہی بہتر جان سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر کچھ بیانہ زرداری صاحب کے بلاور صاحب کے مزید شامل کریں گے اور پھر دیگر موضوعات کے ساتھ آئیں گے ایک بریک کے بعد زرداری صاحب نے آج کس سازش کا ذکر کیا اور کن گندے انڈوں کا وہ ذکر کرتے رہے انہی کی زبانی سن لیجئے میں نے کسی جنگ میں آپ کو نہیں ڈال دینا میں نے ہمیشہ سیاست سے کام لیا ہے بی بی شاہبہ کے ساتھ ایک کانسپیریسی ہوئی ہے اور وہ کانسپیریسی آپ کے خلاف ابھی تک جاری ہے اس لیے کہ اس کانسپیریسی کے انڈے جو ہیں وہ ابھی بھی جنم لے رہے ہیں اور اس میں سے جو گندے بچے نکل رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں کبھی وہ کوئی کپتان بنتا ہے کوئی لیڈر بنتا ہے سارے آر او کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں آپ نے کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ پاکستان کو نان پولیٹیکل ہے مجھے روکنے کے لیے تاکہ میں عوام میں نہ نکل سکوں ہماری فلوسفی جو ہے وہ صبر سکھاتی ہے اس کے آگے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نوازشی صاحب کو نام لیے بغیر کہ جیل میں وہ روتے ہیں اور مجھے علم ہے ہم وکیل دیتے ہیں تو پھر وہ بارہ ماہ کے اندر جدہ جلے جاتے ہیں ہم یہاں پر کئی کئی سال جیلوں میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے جو بڑا واضح طور پر آگے نام لیے بغیر یہ بھی کہا کہ ہم کوئی این آر او نہیں ہونے دیں گے اس کی راہ میں آئیں گے اور یہ انصاف کا دوہرہ میں آ رہا ہے اور نوازشی صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ انہوں نے پیٹ پر چھوڑا گھومپے اب ان کا ساتھ ہم نہیں دیں گے مگر ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہہ رہے تھے جب وہ صدر کے طور پر سیاست کر رہے تھے وہاں ہی کوٹ نے اس پر پابندی لگا دی تھی اور صدر کو روک دیا تھا ان کو ابھی تک اس کا صدمہ ہے کہ مجھے سیاست کرنے سے روک دیا گیا حالانکہ پھر ان کو وزیر آدم بننا چاہیے تھا تاکہ وہ سیاست دی بھڑھ کے کر سکتے بہرحال ایتی کے اصل میں یہ سیاست دان جو ہے ان کا جو آزاریں ان کی جو گفتگو ہے اس کا لطف اٹھانا چاہیے اور یہ محضوس کرتی ہے اس پر اپنے ان کے اشارے کنائے ہوتے ہیں اپنی ساری صورتحال ہوتی ہے ایک طرف تو وہ جکر رکھا ہے تمام سیاسی مخالفین کو اور میں نے باندھا ہوا ہی نے اور کشمیر سے گلگل بلتستان تک کلین سوپ کرے گی بھی بس مارٹی پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا انڈے بچے نظر آتے ہیں ابھی تک وہ الیکشن جو ہے اس کو ریٹرننگ افسروں کا کمال سمجھتے ہیں پتہ لیڈرز یہ آر او نے منائے ہیں لیڈرز منائے ہیں تو سارے یہ شاعرانہ آزار خیال ہے تو آپ روک تو نہیں چھکتے نا کسی کو لیکن وہ جو جھکڑ کر مخالفین کو اس کے ساتھ ہی پھر انڈوں کے ساتھ ہی ان بچوں کے ساتھ پھر وہ کنٹینر پہ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں مل رہے ہیں نا جی یہ جمعہ کو ان کی ملاقات بھی ہے آج رابطہ بھی ہو ٹیلی فونیک رابطہ ملاقات تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے اور بلاول بٹو نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر کے جس نے بس سن لیتے ہیں زبانی کا آخری جملہ پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بلاول صاحب نے کہا کہا تازیت تک نہیں کی وہ سندھ میں آ کر جگہ جگہ آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے اس کی سیاست انگلی کے اشارے پر جلتے ہیں جس نے کارساز کے سانیہ کا الزام آپ پر لگایا تھا وہ آج بھی دیشت گردوں کو بچانے کے لیے بہانہ بناتے ہیں اور کروروں روپے دیشت گردوں کے ہم دردوں میں بانتا ہے اس سیاست اور مذہب کے گھٹ چور سے میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کروں یہ تو میرخلی عمران خان صاحب اور مولانا سمیو الحق کی جانب اشارہ تھا یہ تو انگلی جو ہے نا انگلی پہ چلنے کا جہاں تک معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں انگلی بھی موجود رہی ہے چلنے والے بھی موجود ہیں انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد آپ دیکھ لیں انگلی کہاں سے اٹھی تھی جو مجیب اور رحمان کو جس نے اقتدار نہیں لینے دیا تو پھر اس انگلی کے ہی داستانی ہے داستان اس سے وابستہ ہے پھر نواز شریف صاحب کی پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی نواز شریف صاحب نے بینظیر بھٹو کو دھکا دیا بینظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کو دھکا دیا اب عمران خان صاحب جو ہیں دونوں کو دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پھر عمران خان صاحب کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں دھکے دیں بڑے احتیاط سے سیاست کے میدان میں بطواعات پچولی کھیلیں اور دھکم پیل جتنی ممکن ہے سیاسی طور پر اتنی ضرور کریں تو دو ہزار اٹھارہ میں بھی کنگلی آپ کو دکھائیں گے دو ہزار اٹھارہ میں دھکم پیل ہوگی اب انگلی وغیرہ دیکھئے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے سر آج وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان اباسی صاحب ان کی بھی سالگیرہ تھی بڑی سادگی سے انہوں نے کیک کاٹا خود دی درویچوں کی طرح بیٹھ کے بچے ان کے ساتھیں کھڑے لیکن آج انہوں نے ہزارہ موٹروے کا برہان سے شاہ مقصود انٹرچینج جو سیکشن ہے اس کے اپتتا کی ہے سنتالیس کلومیٹر طویل یہ راستہ ہے ان کا جو بیان تھا وہاں پر تقریر کے موقع پر وہ بڑا دلچسپ اور کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سیاست کے فیصلے ادالتوں میں نہیں ہوتے سیاست کے فیصلے دھرموں میں نہیں ہوتے جو حکومت آئے گی وہ آپ کے فیصلے سے پاکستان کے عمام کے قائد سے آئے گی کسی اور طریقے سے نہیں آئے گی جو شرفون مرنے چاہتے ہیں ان کو ناکامی ہوگی جو شرباند سلوہ کر کسی غیر منتخب حکومت کے حساب ملنا چاہتے ہیں ان کو بھی شربنگی ہو شامی صاحب یہ ویسے کن کن لوگوں نے شیروانیاں سلواری تھی روان سال بہت سے لوگ ہیں جو ٹیکنو کرٹس کی حکومت کی خواہشیں کر رہے تھے خواب دیکھ رہے تھے اور ایسی شیروانیاں تو ہر وقت تیار رہتی ہیں رونابی کراہ پر بھی مل جاتی ہیں لیکن جو شاہد لغان عواصی صاحب بات کر رہے ہیں بڑے تیقن کے ساتھ لیکن ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنی پرفارمنس پیش کر رہے ہیں اور اپنا ایک جمہوریت پر اپنے یقین کا اظہار کر رہے ہیں یعنی ایک شاہستگی بھی موجود ہے اور اس طرح بھی سیاست ہو سکتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہم صاحب ایک بڑی عام خبر تھی پروگرام کے آگاز میں ہم نے ذکر کیا وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب کو خصوصی تیارہ بھیجا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے اور اس تیارے میں سوار ہو کر وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں عمرہ بھی اور سعودی حکام سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم نویت کی وہ ملاقاتیں کریں گے بڑا انپریسڈنٹ ہوتا ہے کہ اس طرح تیارہ خصوص طور پر بھیجا گیا ہو جانا اور اس میں وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ جا رہے ہیں یعنی وزیراعظم کے امیدوار بھی نامزد ہو چکے ہیں نونلی کے جانب سے اور اب وہاں بھی جا رہے ہیں کیا نظر آ رہا آپ کو خیریت ہے دیکھیں میں نے تو کبھی اس کی جانچ پڑتا نہیں کہ ابھی تک کیا سرائی کے گھوڑا جو ہے وہی دھڑایا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں اگر انہوں نے بلائی گیا ہے تو کوئی بات اہمیت کی حامل ہوگی سلمان غنی صاحب سے پوچھے سلمان غنی صاحب شاید کوئی تانک جانک کر چکے ہوں جی ہاں کر چکے ہیں پروگرام کے شروع میں میری بات ہوئی دی کہہ رہے تھے کہ میں خبر لے رہا ہوں سلام علیکم سلمان صاحب سلمان صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس شہباز شریف صاحب شہباز کی طرح اڑ گئے ہیں خصوصی شہباز میں شہباز صاحب میرے خیال میں ان کا اس وقت سے بلائی جانا بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیک ٹائمنگ اہم ہے اور اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں انجاب کے وزیر اللہ ہے اور پاکستان کے مسلم لیگ نون کے نامزد پرائیم میسٹر بھی ہیں ٹیک ہے اور جو میری مسلم لیگ نون کے ذمہ داران سے اور کچھ سے سفارتی ذرائے سے بات لیا سفارتی ذرائے تو اسے ایک غیر معمولی ڈیویلمنٹ قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کو کوئی پیغام دینا مقصود ہے اور میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو سعودی حکومت کو تو پتا ہے لیکن پاکستان کی حکومت اور اداروں کو نہیں پتا ان سے اگاہ کرنا کوئی ضروری ہے تو میرے خیال میں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور شہباز شریف صاحب کا جانا یقیناً ان کے اس دورے سے پاکستان کی سیاست کی اثرات ہوں گے پاکستان جامی صاحب اس وقت ایک معاشی اور پلٹیکل کرائسس سے بھی دو چار ہے اور خاص طور پر پاکستان کی اس طرح کی معاشی صورتحال میں ہمیشہ سعودی عرب نے ان کا ساتھ دیا ہے پاکستان کا تو پیغام دینا بھی مقصود ہے اور کچھ پوچھنا بھی مقصود ہے خیر کی خبری ہوگی میرے خیال کیونکہ کوئی شہباز شریف صاحب پاکستان کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہوگی اور شہباز شریف صاحب کو جو بلایا جانا ہے میں تو اس کے کہا کہ وہ سابق وزیراعظم کے چھوٹے بھائی ہیں پاکستان کے بڑے صوبے کے وزیراعظم ہیں اور پاکستان مسلم لینک نور کے نامزل پرائی مستر بھی ہیں بھائی کوئی ٹھیک ہے سعودی بہت شکریہ سلمان گنی صاحب اور جو اس طرح کرون پرنس جو ہیں ان کے خصوصی تعلقات ہیں امریکی صدر کے ساتھ بھی تو اس کو بہت سے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اسلامی اتحاد کی جو فوج ہے اس کے کمانڈر ہیں ہو سکتا ہے ان سے ملاقات بھی ہو جائے کوئی امید ہے اچھی امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی شامل صاحب کہ وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حالیہ دور میں کچھ خفگی بھی رہی ہے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی تو یہ جو خصوصی تیارہ بھیج کے وہاں پر وہ بلائے گیا ہے اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ کوئی فاصل نہیں سعودی عرب اور پاکستان جو گلے شکوت ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی کٹی نہیں ہو سکتی مقاطعہ نہیں ہو سکتا اس میں یہ تعلقات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے بادل آ سکتا ہے لیکن سورج تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے سر ابھی سید محمود الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے چیرمن ہے آپ آل پاکستان کسان ویلفر اسوسیشن کے حسن صاحب فرمائے گے جناب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی دینیہ پیوی کا شامی صاحب کا آپ کا گزارش یہ ہے کہ کسانوں کے حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں اور مسائل تو بشمار ہیں لیکن اس وقت میں میں جو اس وقت بردنگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملیں تین بن کر دیں عدالت عالیہ کے جنوبی پنجاب میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جنوبی پنجاب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چیسلہ درست ہے سر آنکھوں پہ ہے مگر ہم کہا جائیں مجھے بتائیں کہ ہم اب گنہ بیچ چکے اور اس کے بعد ملے مند ہوئیں ہماری ایک استعداہ ہے جو آپ کے اس چینل کے تھو ہم جیس جسر صاحب سے یہ التجاہ کر رہے ہیں کہ خدا رہا ان ملوں کو عدلیہ اپنی نگرانی میں ایک سال کے لیے چلا دے شامی صاحب یقین کریں کہ ہمیں کتنا گنہ ہے جو اس وقت برباد ہونے کا خچہ ہے سل ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ کے لگ بھگ ہے آپ یہ دیکھیں اور تیس کلومیٹر کا سلوڈنگ ایریا ہے جہاں پہ یہ کسان جو ہے وہ پس رہا ہے آپ پہلے ہی ہم شوگر مافیا کے ہاتھوں تنگ ہیں آپ نے سن میں حالت دیکھ لی وہاں ہم ڈلے کھا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں کیا ہم کسی اس کے مستحق ہیں کتنے عرب کا گنہ ہوگا یہ سر یہ عربوں میں یہ تو آپ کلومیٹر اٹھا لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک لاکھ ستر آزار اکڑ ہم یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کی جو اپیل ہے ہمارے جسٹس ساقب نصار صاحب جو ہے چیف جسٹس ان کو باقاعدہ درخواست بھی دیں میرے خیال بہت شکریہ عدالت عزمہ کو درخواست دینی چاہیے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب بار بار لوگوں کی مشکلات جو ہیں آج بھی نیجی میڈیکل کالوجز کی زائد فیسوں کا معاملہ ہے اس میں بڑا انہوں نے اس پر برمی کا عزار کیا ہے نو ویسی بلالی انہوں نے بھی اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ فسلیٹیز کیا دے رہے ہیں یہ میڈیکل کالوجز جو ہیں اس میں ان کی لیپس کیا کر رہی ہیں ان کے ٹیچرز کیا کر رہے ہیں اور یہ تو بڑی اہم بات ہے یہ بھی اور اس پر لاکھوں روپے کی مانمانی فیسے مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے جب اصلاح ہوتی ہے یعنی تین ملے وہاں شیفٹ ہو گئے جنوبی پنجاب میں لوگوں نے گنہ جو ہے بیج لیا اب عدالت نے ان کو کام بند کر دیا اب گنہ جنہوں نے کاش دیا وہ روپیٹ رہے ہیں تاکہ یہ گنہ جو ہے وہ زیر استعمال آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ ملے بند ہوں اور نہ ہوں ٹھیک ہے سمی صاحب ہے ملتانت سے جی سمی صاحب فرمائیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر اسلام علیکم جی فرمائیے سر میرا یہ ایشو ہے کہ ہم گورنڈ امرسن کالج کے سوڈنٹس ہیں اور میاں صاحب کی ناہلی سے بہت پہلے کی بات ہے کہ ہم میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ لیپ ٹاپس ڈیلیور کیا جائیں گے ٹھیک ہے سر حمزہ صاحب آ رہے ہیں نہیں وہ تو شہباز شریف صاحب نے دینے تھے نا بطوبہ پنجاب میں سر دینے انہوں نے تھے سر دینے انہوں نے تھے لیکن حمزہ کا اعلان ہوا تھا کہ حمزہ صاحب آئیں گے لیکن سر اب بھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا پھر پچیس دسمبر کا کہا تھا ڈریکٹر کالجز میں ٹھیک ہے پہنچ گئی حمزہ صاحب اس پہ غور کر لیں شہباز صاحب اس پہ غور کر لیں یہ رجحان سے ملک تفیل صاحب کا فون ہے سر وہ بھی لے لکھتے ہیں سر جی کل بھی آپ کا فون ہے تھا آپ کو نہیں سن سکے تھے فرمائیے کہ جناب ملک صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم شامی صاحب السلام علیکم شامی صاحب فرمائیے سر اچھا سر میرا جمبوریت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ قید اعظم جو ہمارے قید تھے انہوں نے جمبوریت کا نام دیا تھا یہ آج کل کے سیاستدان ہمارے ناظرین کو پتہ چلیں کہ یہ جمبوریت چیز کیا ہے یہ جو ڈگڑگی بجاتے ہیں سیاستدان کہتے ہیں جمبوریت جمبوریت ہمارے ناظرین کو پتہ چلیں جمبوریت وہ ہے کہ جمبوریت قائد اعظم نے کہا تھا لوگ اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں اور حکمران لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کے کام آئیں ایک ایک پیسہ ناپ طول کر خرچ کریں وہ جمہوریت ہے جو قائد اعظم کی جمہوریت تھی وہ یہی کہہ رہے تھے ملک صاحب کہ اس کے حالے سے لوگوں کو بتا دیں آپ نے بتا دیا نیب ایگزیکٹیو بورٹ کا بڑا ہام اجلاس آج ہوئے نواز شریف صاحب اور شروع شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ ریفرنس ہے رائیونڈ روڈ ریفرنس اس میں رائیونڈ سے شریف اور اس تک دو رویہ سڑک تعمیر کی گئی تھی اور اس کے علاوہ نندی پور سکینڈل میں بابا روان صاحب راجہ پرویسر صاحب کے خلاف بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سابق چیڑوں مطروقہ وقف املاق آسیب فاشمی کے خلاف بھی ایک اور ریفرنس کی منظوری اسلم رئیسانی صاحب اور کئی نام میں طویل فیرست ہے وہ ختم ہو جائے گا نئے ریفرنس کھر رہے ہیں چلیے نیب کو اپنا کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسلم صاحب ہیں اب بکھر سے اسلم صاحب فرمائیے گا آپ کا کیسا سوال ہے جی اسلام علیکم جی اسلام جی فرمائیے جی شامی صاحب آپ سے یہ گزاری یہ کرنی تھی کہ یہ جو ہمارے ملک کے سیاستان ہیں جی آتکار پی ٹی آئی والے ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ملک کے اندر ان کی جو ہیں پولٹس کی وجہ سے کتنا شدید نقصان ہو رہا ہے ٹھیک لگتا ہے یہ تو حکومت وقت کے کوئی پوٹر لگ رہے ہیں وہ تو مسلم لگ نون کے حامی ہے مجھے نے ان کا پی ٹی آئی کی یعنی ان کا دھرنوں سے مراد ہے نہیں وہ پی ٹی آئی کے جو حامی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویسے نقصان ہو رہا ہے مطبع برحال ایک طریقے سے سیاست کریں سب کے سب چلیں پروگرم وقت یہاں پر ناظرین ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رحمان ملک صاحب اللہ وقت ہے کہہ رہے ہیں کہ کل آپ سے گفتو کی جا سکتی ہے تو تاریخ خوصہ صاحب کو جو مضمون اور ان جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب پھر رحمان ملک صاحب سے خود ہی جان لیں گے ٹھیک ہے ناظرین تو کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی